ایک پوزیشن کی اناؤنسمنٹ تھوڑی دیرے پہلے روکی گئی تھی شہادت العالیہ بی اے اس کی اناؤنسمنٹ کیوں روکی گئی اس میں بھی ایک زینی آزمائش ہے زینی آزمائش اور اندر کی بات کہانی کے پیچھے کہانی یعنی یہ جو شہادت العالیہ بی اے میں سیکنڈ پوزیشن جنہوں نے حاصل کی نائنٹی سیون پرسنٹ مارکس اور یہ ہماری دعوت اسلامی انٹرنیشنل افیرز کے نگران ایف جی آر ایف اور دیگر کئی شعبہ جات دعوت اسلامی کے جو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے رکنے شورا اور یہاں ہوسٹ بھی ہیں اس وقت حاضی عبدالحبیب اتاری ان کی جو ہے وہ صاحب زادی بنت عبدالحبیب اتاریہ انہوں نے نائنٹی سیون پرسنٹ مارکس حاصل کر کے شہادت العالیہ بی اے میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب کے ذریعے ان کو جو ہے ان کی بیٹی کا ایزے محرم ایوارڈ دیا جا رہا ہے یہ باقی لوگوں کو ایوارڈ دیتے ہیں انامہ دیتے ہیں اور آج جو ہے وہ اپنی بیٹی کا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں ایوارڈ دیتے تو انامہ دیتے ہیں آج کیسا فیل کر رہے ہیں عبدالحبیب بھائی جب اپنی بیٹی کی پوزیشن پر آج ایوارڈ اور سند لے رہے ہیں دعوت اسلامی کا احسان ہے ہماری نسلوں پر بھی دعوت اسلامی کا احسان ہے الحمدللہ ایک والد کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ یہ الحمدللہ جو یاد ہے کبلہ مفتی قاسم صاحب ہمارے نگران شورا انہوں نے حسلہ بھی دیا انہوں نے ذہن بھی دیا کہ آپ نے درس نظامی کے بعد تخصص میں داخل کروانا ہے الحمدللہ سرپرستی بھی فرمائی ہمارا روان روان ہماری نسلیں سب دعوت اسلامی کی مقروض ہیں کبھی سوچا نہیں تھا ہمارے تو کبھی خالنان میں بھی کوئی ہمارے جدی پوچھتی میں بھی کوئی عالم دین نہیں تھا مگر دعوت اسلامی کا احسان ہے جس نے آج ہم جیسے گھروں میں بھی درس نظامی کروایا ہم ساری زندگی امیر اح guns کا شکریہ ادا نہیں کرسکتے ان کا شکر ادا نہیں کرسکتے دعوت اسلامی کا شکر ادا نہیں کرسکتے یقین کرے قدر کی جائے دعوت اسلامی کی اور میں یا تمام عالم دین کوشش کیجئے اپنا بچہ یا اپنی بچی کوئی ایک عالم یا عالمہ بنائیں آپ یقین گرے گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے آج جتری خوشی باقی طلبہ کو ہے جتری خوشی باقی والدین کو ہے میرا دل بھی الحمدللہ بہت خوش ہے اور میں ایک بار پھر جامیت المدینہ کی مجلس کا شکریہ ادا کروں گا کنزل مدارس بورٹ کا شکریہ ادا کروں گا اور دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کروں گا شکریہ دعوت اسلامی